اسلام علیکم پیارے بچوں آج آپ اردو جماعت چہارم کا جائزہ نمبر ایک کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 28 اور 29 پر موجود ہے اور اس کے تمام مشکل سوالات کا حال اس ویڈیو میں موجود ہے جماعت چہارم جائزہ نمبر ایک سننا اور بولنا سوال نمبر ایک حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پانچ باتیں بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرتے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے بکارا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے اور بڑوں کی عزت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ درگزر افو اور درگزر سے کام لیتے اور کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے پڑھنا سوال نمبر دو عبارت کو درست تلفز اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دی ہوئے سوالوں کے جواب دیں ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں دو آدمی آئے جج نے دیکھتے ہی انتاظہ لگا لیا کہ ان میں سے ایک آدمی سیدھا سادھا جبکہ دوسرا چالاک ہے ان دونوں نے جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا پہلے سیدھا سادھا آدمی بولا جناب میں نے کچھ رقم امانت کی طور پر ان کے سپورت کی تھی اب یہ رقم دینے سے انکار کر رہا ہے جج نے دوسرے آدمی سے پوچھا کیا یہ درست کہہ رہا ہے اس آدمی نے کہا میرے پاس اس کی کوئی رقم نہیں اگر یہ سچا ہے تو کوئی گوال آئے ورنہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں جج نے پہلے آدمی سے پوچھا تم نے رقم کس جگہ اس کے حوالے کی تھی ایک درخت کے سائے میں پہلے آدمی نے جواب دیا جج نے کہا تم اس درخت کے پاس جاؤ شاید تمہیں یاد آئے کہ تم نے رقم کسی کو دی تھی یا خرچ کر لی تھی آدمی سیدھا سادھا تھا چلا گیا دوسرا آدمی جج کے پاس بیٹھا رہا جج اپنے کام میں مصروف ہو گیا جبکہ دوسرا آدمی سوچ میں گم ہو گیا اچانک جج نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے تمہارا سادھی اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہی ہوگا اس آدمی نے جواب دیا نہیں جناب ابھی کہاں وہ درخت تو بہت دور ہے اب باری آتی ہے سوالات کی تو پہلا سوال ہے دونوں آدمیوں میں کس بات پہ جھگڑا تھا دونوں آدمیوں میں رقم کا جھگڑا تھا ایک کا کہنا تھا کہ میں نے اسے امانت کے طور پر رقم دی ہے جبکہ دوسرا اس سے انکار کر رہا تھا دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی جج نے کیا اندازہ لگایا دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی جج نے اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک آدمی سیدھا سادھا ہے جبکہ دوسرا چالاک ہے جج نے پہلے آدمی کو کہاں بھیجا جج نے پہلے آدمی کو درخت کے پاس بھیجا سوال نمبر چار ہے جج اور دوسرے آدمی کے درمیان کیا بات ہوئی جج نے دوسرے آدمی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا تو اس نے جواب دیا جناب ابھی کہاں وہ تو درخت بہت دور ہے آخری سوال ہے آپ کے خیال میں جج نے جھگڑے کا فیصلہ کس کے حق میں دیا ہوگا اور کیوں جج نے اس جھگڑے کا فیصلہ سیدھے آدمی کے حق میں دیا ہوگا کیونکہ جالاک آدمی کی اس بات سے کہ درخت تو بہت دور ہے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اس درخت کے سائے میں سیدھے آدمی سے رقم لی تھی اب باری آتی ہے قوائد کی سوال نمبر تین ہے در جزیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ محاورات کسی کہتے ہیں محاورات محاورہ کی جمع ہے اور محاورہ بھی دراصل فیل ہی کی ایک شکل ہے جس میں سادہ طور پر اظہار مطلب کی بجائے اہل زبان ایک مختلف اور نرالے اندازہ بیان کا سہارہ لیتے ہیں جیسے شادی کرنے کو کہیں گے ہاتھ پیلے کرنا پہلا محاورہ ہے ناک میں دم کرنا مطلب تنگ کر کے رکھنا بہت تنگ کرنا کرزخواہوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے چکا چوند ہونا نظر کا ہیرہ ہونا نظر ہیرہ ہونا یا آنکھوں کا چندھے آ جانا دیہاتی لڑکا شہر کی رونکیں دیکھ کر چکا چوند ہو گیا خاک میں ملانا زلیل و رسوا کرنا برباد کر دینا لڑکے کی چوری کی حرکت نے اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی شہر و شکر ہونا اس کا مطلب ہے گل مل جانا پرانی دشمنی ختم ہونے پر پڑوسی پھر سے شہر و شکر ہو گئے جان میں جان آنا تسکین پہنچنا یا تسکین ہونا بیٹے کی خیریت کی خبر سن کر ماں کی جان میں جان آ گئی سوال نمبر چار ہے در جزیل میں سے اسم نکرا اور اسم مارفہ الگ الگ کر کے لکھیں اسم نکرا اسم عام بھی اس کو کہتے ہیں عام جگہ شخص چیز کے نام کو اور اسم مارفہ خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو اب ہے قائد اعظم فاطمہ لڑکا کلم قلعہ بل سار مسجد گھر ناصر پھول خوزدار یہ نام ہے اس میں سے اسم مارفہ اور نکرا الگ الگ کرنا ہے پہلے اسم مارفہ کو الگ کر لیتے ہیں جس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں اسم مارفہ ان میں سے تھے قائد اعظم قلعہ بل سار اور خوزدار ٹھیک ہے اب ہے اسم نکرا جس کو اسم عام بھی کہتے ہیں دیکھتے ہیں اسم نکرا اسمیں کون کون سے تھے اسم نکرا ہے فاطمہ لڑکا کلم مسجد گھر ناصر پھول سوال نمبر پانچ ہے لفظ چن کر صحیح خانوں میں لکھیں یعنی کہ مذکر اور معنص کو الگ کریں الفاظ ہیں آواز آسمان زمین پانی سورج سورت بادل جنگل قوم بارش سب سے پہلے ہے آواز آواز آئی مجھے آواز آئی تو آواز کیا ہے؟ معنص ہے پھر اس کے بعد ہے آسمان 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 جو ہے مذکر ہے پھر اس کے بعد ہے زمین زمین میلی نہیں ہوتی یہ نات آپ نے سنی ہوگی نا تو زمین کیا ہے؟ معنص اگر مذکر ہوتا تو میلہ نہیں ہوتا کہتے اس لئے زمین معنص ہے پھر ہے پانی پانی بہتا ہے اکثر آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے تو پانی بھی مذکر ہے پھر اس کے بعد سورج سورج بھی مذکر ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سورج چمکتا ہے کبھی سنے ہیں کہ سورج چمکتی ہے اس لئے سورج مذکر ہے پھر ہے سورت کتنی پیاری سورت ہے سورت مونس ہے پھر ہے بادل بادل مذکر ہے بادل گرجے آسمان پر بادل گرجے پھر ہے جنگل جنگل بھی مذکر ہے قوم قوم مونس ہوگا کیسی قوم ہے یہ پاکستانی قوم یہ اپلا پھر اس کے بعد ہے بارش بارش برسی بارش بھی مونس ہے سوال نمبر چھے ہے کالم میں دیئے گی مصرے ملا کر شیر مکمل کریں ہماری گائے نظم میں سے یہ اشار لیے گئے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی قوم ملاتے ہوئے ایک بات کا خیار رکھے گا شیر کے مصرے ملاتے ہوئے شیر کو مکمل کرتے ہوئے کہ شیر کا جو آخری حرف ہے اگلے شیر کے آخری حرف سے کا ہم آواز ہوگا ٹھیک ہے جسے بھائی حمزہ چھوٹی اے ای اور بنائی میں بھی حمزہ چھوٹی اے ای آخر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو قوم ملانے میں آسانی ہوگی اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں خاک کو اس نے سبزہ بنایا سبزے کو پھر گائے نکھایا سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا گائے کو دی کیا اچھی صورت خوبی کی ہے گویا مورت دانہ دنکہ بوسی چوکر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر اسماعیل میٹی کی یہ نظم ہماری گائے میں سے اشار لیے گئے ہیں اب سوال نمبر ساتھ ہے اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے اپنے ساتھ کسی تفریحی مقام کی سیر کی دعوت دیں تو دوست کے نام کسی تفریحی مقام کی سیر کی دعوت کا خط کے لیے الگ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے آپ لے لیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے